جی جنابِ علی ویلکم بیک اور آج بڑھا یہ اہم موضوع کے ساتھ اپنے شروعات کی آگے بڑھتے ہیں ہمارے سیگمنٹ ڈاک ٹاک میں ہم اکثر ہی آپ کے سہت کے حوالے سے اہم اشیوز کو اٹھاتے رہتے ہیں اور خاص طور پر آپ کی کڈنی ہیلتھ کے لیے مختلف ایسے ادارے جو اس کے لیے بہترین کام کر رہے ہیں ہمارے شوہ پر ریپیزنٹر تھے The Kidney Center ہے اس کے علاوہ SIUT ہے لیکن عام طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ 70 فیصد لوگوں کو زندگی کے کسی نہ کسی موقع پر UTI یعنی Urinary Tract Infection ضرور ہوگا ہماری کڈنیز کو خراب کرنے میں ہمارا سب سے بڑا ہاتھ ہمارے لائف سٹائل کا ہے A lot of times اگر آپ fearful ہیں تو وہ directly آپ کی کڈنیز پر impact کرتا ہے اگر آپ diabetic ہے اور آپ hypertensive بھی ہوتے ہیں یعنی آپ کا blood pressure ہوتا ہے وہ آپ کی کڈنیز کو effect کرے گا لیکن اور خاص آپ پر سٹونز یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کی کڈنیز میں آپ کے گردوں میں پتھری ہو گئی ہے یہ بھی آپ کے سامنے آتا ہے لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک next level کا scare جو ہمارے سامنے ہے that is renal cancer یعنی kidneys کا cancer اس کے جو کچھ عام آپ کے سامنے symptoms آتے ہیں وہ یقینا یہی ہے کہ آپ کا خون کا اخراج ہونا bleeding is not normal any kind of bleeding should be checked upon لیکن اس کے علاوہ کیا symptoms ہو سکتے ہیں اور کیا آپ کے chances ہیں few like other cancers detected early کس قسم کے treatments آپ کے ہیں اور کس طرح اس مرض سے آپ اس کو treat بھی کر سکتے ہیں اور مریض کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں ہم آئے ساتھ موجود ہیں Dr. یاسر مرتزا اسلام علیکم and a very good morning to you بہت بہت شکریہ یہاں پہ موجود ہونے کے لئے sir i know we are coming close to October جو کی cancer awareness month ہے مجھے یہ بتائیے kidneys کا cancer پاکستان میں کتنا common ہے first of all بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے social media platform پہ جو invite کیا اور وہ بھی اس حوالے سے کہ لوگوں میں تھوڑی سی awareness ہم پیدا کریں آپ سے social media پہ نہیں آپ television پہ بھی ہیں اس وقت exactly all right so the thing is پہلے اتنا common نہیں ہوا کرتا تھا پاکستان میں basically اسیم کیا کر ہم بات کرتے ہیں kidney cancers اتنا common نہیں ہوا کرتی تھی اس کا جو common رجان ہے وہ یورپ نورت امریکہ کی طرف بہت پھایا جاتا ہے جی لیکن ابھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا جو life style ہے جو بھی environmental factors ہیں وہ ہمیں کافی حد تک جو ہے وہ affect کر رہی ہیں اور پاکستان میں بھی جو ہے یہ disease بڑا ابھی common ہوا جا رہا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو lack of awareness پیشنٹ کے پاس وہ سہولیات موجود نہیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ disease early diagnose ہو سکے تو this is the reason جائے ہمارے ہاں یہ چیز ہے جو آپ life style کی بات کر رہے ہیں what are some of the things جو eventually جا کے آپ کو اس مرس میں مبتلا کر سکتی ہیں کسی بھی قسم کا cancer اگر آپ کو وراست میں ملا ہے آپ کی فائملی میں موجود ہے then you're at higher risk definitely جو first degree جو relatives ہوتے ہیں پیشنٹ کے وہ ان میں renal cell cancer یا kidney cancer جس کو ہم حرف عام میں کہتے ہیں یہ بڑا common پائے جاتا ہے apart from that جو لوگ cigarette smoking کرتے ہیں smoking is a very big risk factor for this motapa obesity جس کو ہم کہتے ہیں high blood pressure جو control نہیں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے dietary factors بھی ہمارے کافی حد تک affect کرتی ہیں وہ لوگ جو high animal protein diet لیتے ہیں ٹھیک ہے red meat جس کو کہتے ہیں they are very much exposed to this thing اور اس چیزوں سے ہٹ کے جو ہے اگر ہم دیکھیں جو patients kidney failure کے جو ہوتے ہیں یا جو patients prolong dialysis پہ ہوتے ہیں they are very much prone almost 4 to 6 folds جو ہیں اس میں times risk factor بڑھ جاتا ہے تو یہ سارے وہ factors ہیں جو کہ ہمیں prone کرتے ہیں for developing cancer ایک عام تاثر یہ ہے Dr. صاحب کے جس طرح کہا بھی جاتا ہے کہ you can survive with a single kidney تو عام طور پہ جب آپ کو cancer اور خاص طور پہ renal cancer آپ پہ attack کرتا ہے تو یہ دونوں kidneys پہ بے وقت attack کرتا ہے یا ایک single kidney ہوتی ہے اور اس کے treatments like in a lot of cases اگر ہم breast cancer کی بات کریں تو لوگ surgically remove کرنے کی بات کرتے ہیں do you take up a similar route of treatment for kidneys as well کہ جس kidney میں cancer ہے اس کو remove کر دیا جاتا ہے یا اس کو بچانے کی حد تل امتان کوشش ہوتی ہے اگر آپ ہمارے viewers کو یہ بتائیں دیکھیں ہمیں جب ڈاکٹر بنایا جاتا ہے تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ how safe we should be and our job is to just preserve the organ or the kidney جس کو اگر ہم specifically kidney کے بات کرنے تو ہمارا کام ہے kidney کو preserve کرنا اس کی function کو جتنا کر سکتے ہیں اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ دونوں kidneys میں develop ہونا disease yes it can develop in both kidneys اور even اگر کوئی small cancer ہے یا tumor چھوٹا سا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ گردے کی کسی ایسے خاص جگہ پر ہے جہاں سے اگر ہم اس کو نکال دیں گے اور باقی گردہ بچا سکتے ہیں تو we prefer to do that thing and that can be done in the earlier stages in the earlier stages جب وہ جو ہے وہ پھیلا ہوا نہیں ہوتا اور وہ یہ سی طرح سے ہے کہ دیکھیں باہر کے ملکوں میں جو ہے وہ after 40 basically patients کا جو ہے routine check-up ہونا شروع ہوتا ہے بگر 40 کو بھی نال نتوی سے بھی routine check-ups ہوتے رہتے ہیں то annual ایک اپنا ایک پوائنا کرانا بہت زیادہ exactly annual جو ہے وہ testing ہوتی ہے blood tests ultrasound scans dental check-ups whatsoever لیکن ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے تو وہاں پہ early detection تو ہو جاتی ہے ہمارے ہاں نہیں ہوتے کسی کو اگر بس قسمت ہوگی تو detect ہو گیا earlier ورنہ بہت سارے patients جائیں ہمارے پاس جائیں وہ late stages میں present کرتے ہیں جب چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہیں اچھا جو آپ نے جیسے کہا کہ اب یہ مرز کافی زیادہ numbers میں ہمیں locally بھی نظر آ رہا ہے effect کس age bracket کو زیادہ کر رہا ہے مردوں کی تعداد اس میں زیادہ ہے یا خواتین بھی سے effect ہو رہی ہے male to female ratio 2 to 1 کا okay so twice as many men twice as many men کچ جگہ پہ 2 to 1 کا آ گیا ہے کچ جگہ پہ 3 to 1 کا آ گیا ہے مطلب men are more prone to develop this disease as compared to women اور دوسرا سوال جو یہ تھا کہ I forward کیا پوچھا تھا اس کے لابہ age bracket age bracket age usually اس کو کہا جاتا کہ یہ 55 60 above age group میں پائے جاتا but it's it's not that that hard and fast rule ہے 55 60 کے بعد ہی ہو یہ earlier stages میں پریزنٹ کر سکتا ہے heavy chain smokers ہوں گے تو patient جوہ even 30s میں 40s میں بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں ابھی آپ نے ایک چیز دکٹر ساب mention کی جب آپ نے کہ animal fats یا high protein diets کی طرف اگر لوگ ہوں I just maybe there's a connection but I wanted to probe you about it ہمارے ہیں بہت سارے مرد حضرات gym fanatics ہیں they're fitness freaks اور جب وہ جم میں جا رہے ہیں we are seeing a very dangerous trends of number one taking steroids to build muscles and also taking a lot of protein supplements کیا ان دونوں کی وجہ سے اور اس میں جو فائنس پروٹین ٹائپ ہوتی ہے اگر کوئی ورک آؤٹ کرنا چاہتا تو وہ وے پروٹین ہوتی ہیں جو بالکل فائنس فارم میں جو ہمارے پاس مارکیٹ میں اویلیبل ہے اور جہاں تک بات ہے اگر کسی کو پروبلم ہو رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو انیمل پروٹین لینا نہیں پسند کرتے ان کے لئے پھر پلانٹ پروٹین ہیں چک پیز ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ یہ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ مارکیٹ میں ہمارے پاس ہوتے ہیں پلانٹ پروٹین جائیں وہ استعمال کر سکتے ہیں تو انیمل پروٹین پروٹین لے ہی ہم پروٹین پروٹین کیا ہوگا لوگ دیکھیں یہ سارے FDA approved نہیں ہوتی ہیں food and drug administration approved بہت کم supplements ہوتی ہیں یہ over the market جو ہے وہ آپ کو سپلیمنٹ آپ کو آویلیبل ہوں گی سٹیرویڈ کی تو بات ہی نہ کریں سٹیرویڈ is something which should not be taken ٹھیک ہے illegal بھی ہے شارٹ کٹ بھی ہے آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کہ کہ excessive سٹیرویڈ can lead to renal failure ٹھیک ہے and so many much more diseases تو سٹیرویڈ اس category سے اس کو سائیٹ پہ اگر ایک اور سٹیرویڈ کے الاوہ اگر because we can't club them together a lot of people who are into fitness are also taking testosterone injections اس کا کیا اثر پڑتا ہے ہماری renal health بھئی تیسٹو سٹیرون بھی سٹیرویڈ کی سب ٹائپ ہے ٹھیک ہے اس ہورمون اور یہ آلٹرنیٹ لیا جاتا ہے جس ٹو بیلد مسل 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 اس کے لئے لیکن اگر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سپورٹس میں یا جو بھی ہمارے پاس علم پکس میں جو بھی سٹیرویڈ ڈیٹیکٹ ہوتا ان کے blood میں ان کو بلکل وہاں سے باہر کر دیا جاتا ہے ان کو unfit کر کہ ان کو باہر کر دیا جاتا تو یہ سب رکمند نہیں ہوتی ہے اور اگر آپ باڈی میں کسی بھی چیز باڈی نارمل ٹیسٹو سٹیرویڈ کر رہی ہے لیکن اگر میں اس کو باہر سے وہی ٹیسٹو سٹیرویڈ انجیکشن کی فارم میں دینا شروع کر ہوں تو ہمارے جسم میں ایک نیگیٹی فیڈبیک ایفیکٹ ہوتا ہے کہ اگر ٹیسٹو سٹیرویڈ کا لیول ایک سرن لیمیٹ سے بڑھ جاتا ہے تو پیچھے سے جو فیڈبیک آرہی ہوتی ہے وہ سپریس ہو جاتی ہے پیچھے سپریس سپریس پیچھے 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 سپریس ایفیکٹ آتا ہے اورگن کو کہتا ہے بس آپ نے ہورمون نہیں بنانا آپ چھوٹی کریں ہم ایکسٹرنل سور سے آرہ اور اس کے ریزلٹ میں کیا ہوتا جو آرگن ہورمون پرویوس کری ہوتی ہے وہ ایٹرافک ہونا شروع ہو جاتی دی جنریٹ کرنا شروع ہو جاتی سمال سائز ہو جاتی جو اس کا نیچرل فنکشن ہوتا ہے وہ بلکل ختم ہو جاتا ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی رینل ہیلتھ کے لیے آپ کی باڈی کو بہت سارے منرل اور اسینشل وہ سپلیمنٹ چاہی ہیں جو ایک ہلتی لائف گزارنے کے لئے زوری ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وائٹمین A وائٹمین E وائٹمین C they are told they are supposed to have a protective effect on your body especially the kidneys and also rest people are half of the time they don't sleep well if you are talking about kidneys yes sufficient water intake should be there and diet can be controlled on chahiye excessive high protein diet can lead to damage to the kidneys so last question I know I know I have read one or two literatures about this keto diet جہاں پہ اس کی جہاں سمجھ تے کہ اچھی چیز ہے وہاں پہ یہ ہیلتھ کے لئے بینیفیشل نہیں ہوتا کیونکہ اگر آپ صرف پروٹینز لے رہے ہیں you are getting deprived of so many other things آپ ایک چیز کو لے کے دس اور چیزوں کی ڈیفیشنس اپنی باڈی میں پیدا کر رہے ہیں سو ہم یہی پیشنس کو کہتے ہیں کہ try to take balance tight ٹھیک ہے اگر آپ کو ویٹ لوس ہی کرنا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں دیوائید ڈیوائید vos ڈیوائید سوییکیyo تو دینا چاہیے انسان کو ابھی ہم کہتے ہیں جیسے ہم اکسر بات کر رہے ہوتے ہیں رمضان میں جب آپ 30 days کی فاسٹنگ کرتے ہیں جس کو اگر آپ scientifically بھی دیکھیں it's almost like intermittent fasting only that allows you to regenerate your whole system. تمام organs کے لیے بہتر ہوتا اس کو ریسٹ بھی ملتا ہے and it is able to function much better. بہت بہت شکریہ Dr. صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے we spoke about renal health and of course renal cancer as well. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حض و امان میں رکھے صحت اندرستی کے ساتھ رکھے but these are things we bring on to ourselves. سب ہی ہم کہتے ہیں کہ ایک ہفتے میں چار دفعہ جم جانے والا شخص بظاہر بڑا فٹ نظر آنے والا شخص جس کا سٹیمنہ بھی اچھا ہے وہ کیسے بیمار پڑ گیا. So these are some of the practices جو کہ rampant ہیں اور ہم اپنا نقصان خود کر رہے ہیں اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ایک چھوٹے سے break کی طرف we'll be right back موسیقی